اسلام علیکم ویمورز امیت کہتی ہوں کہ آپ سب خیلی سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ججناب اس گرمیوں کی پہلی چیریز آئی گھر میں جو کہ بہت ہی مزے کی تھی اور یہ بہت کم یعنی کہ ان کا سیزن ہوتا ہے اور بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے لیکن بہت ہی مزے کی لگی تھی تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے تو آج فروٹ لینے گئے تو یہی پکڑ لیتے ہیں کیونکہ پیاری بڑی لگرین تھی اور یہ میٹھی بھی بڑی مزے کی تھی اس کے بعد ایس یوزر جیسے ساری خواتین اور ہر گھر میں ایک ہی بات ہوتی ہے ہر دن جن کے آغاز کے ساتھ کہ آج کیا پکائیں اسی طرح میرے مائن میں بھی تھا کہ آج کیا بنائیں آج کیا پکاؤں آج کھانے میں کیا دوں سب کو تو کوئی سمجھ نہیں آرہا تھا پھر بس ایسی بیٹھے بیٹھے آیا کہ چلیں فریج بغیرہ دیکھی کہ چلیں اس میں کیا ہے تو پھر مجھے نظر آگے کہ چلیں وائٹ چلیں کیوں نہ بنا لوں بس پھر اس کے لیے پھر میں نے یہ ٹوماٹر لس نظرک کا ایک دفعہ پیسٹ بنایا اور پین میں میں نے آئل ڈالا آئل ڈال کے اس کو میں نے اندر ڈال دیا تھا کہ جلدی جلدی میرے کھانا بن جائے کیونکہ آج مجھے بہت سارے اور بھی کام تھے جو کہ ہم نے آج ہی کرنے تھے بچوں کو بھی باہر لے کر جانا تھا تھوڑا سا ان کو بھی گمانا تھا کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے وہ باہر نہیں گئے تھے جس کی وجہ سے پھر بچے بھی بور ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ بھی کھیل سکے ان کی بھی تھوڑی سی کوئی ایکٹیوٹیز ہو جائے اس کے لیے پھر تھا کہ اچھا لیکن اس سے پہلے کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں یا باہر سے گھار آتے ہیں تو کافی دھکاوٹ ہو جاتی ہے اور پھر اتنا کچھ کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اگر آپ کے گھر کے کام بھی پڑے ہوں اور آپ باہر چلے جائیں پھر باہر سے گھار آئیں تو پھر ایون کے گھر کے کام کرنے کو بھی دل نہیں کرتا اور بکھیرا اور جو بکھیرا ہوتا ہے جو بکھیری بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر اور بھی بری لگ رہی ہوتی ہیں اس لیے پھر میں نے جہاں بھی کہیں جانا ہو یا کہیں بھی انوائٹیڈ ہو یا کھانا بننے والا ہو تو میں سب سے پہلے کھانا بناتی ہوں تاکہ جب میں گھر واپس آؤں تو ہمارا کھانا بنا ہوا ہو تاکہ ہم گھر آئیں تو ہم صرف روٹی اتار رہے ہوں کھانا کھا لیں کیونکہ کھانا بنانے میں جتی دیر لگتی ہے پھر اگر آپ کہیں باہر گئے ہیں باہر سے آکے کھانا بنانا ہے تو ایک تو آپ کو ویسے ہی بڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے باہر جا کے بھی کیونکہ پھر نہ ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے کوئی ایک چیز دیکھ دوسری دیکھ تیسری دیکھ اس طرح کرتے ہیں اس میں بھی دیر کافی ہو جاتی ہے پھر تکابٹ بھی اتی زیادہ ہو جاتی ہے پھر گھار آکے اگر کھانا بنانا ہو تو وہ پھر اور بھی ایک بہت بڑا کام لگ رہا ہوتا ہے اور بڑا مشکل ایک جوب لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ بھی ابھی کرنا ہے اس لیے میں تو جہاں بھی کہیں جاؤں سب سے پہلے تو میں کھانا بنا کے جاتی ہوں کہ بھی اس سے میری فکر اتری ہو تاکہ مجھے گھار آکے زیادہ کام نہ کرنا پڑے ہاں جی اس لیے پھر دیکھیں میں نے فٹا فٹ اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیا ہیں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرا پاودر ڈال دیا ہے پھر دھنیا پاودر ڈال دیا ہے ریڈ چیلی ڈال دیا چیلی فلیکس ڈال دیا نمک ڈال دیا اور سارے کچھ ڈال کے تو میں نے اس کو یعنی کہ بھون دینا ہے تھوڑا سا مسالہ بنا کے تو اس کے اندر میں نے ڈال دینا ہے وائٹ چنے اور پھر اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پکنے چھوڑ دینا ہے تاکہ وہ اپنا ہیزی ہو کے پکتے رہیں اور اچھی طرح سے مزے کے وہ گل بھی جائیں کیونکہ میں نے ان کو جب وائل کا کرکٹی ہو تو میں ان کو فولی کک نہیں کرتی ہوں بلکہ ہلکا سا ان میں ابھی تھوڑی سی کسر ہوتی ہے تو وہ میں پھر اس کو نکال دیتی ہوتی ہوں یعنی کہ جب آپ کوئی کھانا بنائیں گے چاول بنائیں گے کسی بھی چیز میں آپ نے پی ڈالنے ہو چک پیس تو وہ پھر یعنی کہ جب وہ پکیں تو وہ اچھے مزے کے گلے ہوئے ہو یہ دیکھیں جب میں نے اس کے اندر چنے ڈال دینا ہے اور پھر اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد پھر میں نے اپنے کام کرنا شروع کر دینا ہے کیونکہ گھروں میں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کام ختم کر لیں تو پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے وہ ختم کر لیں تو پھر اس سے اگلا کام شروع ہو جاتا ہے بس میرے ساتھ بھی ایسے ہی چلتا رہتا ہے سارا دن کیونکہ بچے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ سے اور ان کے بھی بہت زیادہ سارے کام ہوتے ہیں ابھی میری بیٹی سکول گوئنگ نہیں ہوئی اور ایک اسے بھی چھوٹا بچہ ہے میرا تو اس وجہ سے پھر یہ کہہ لیں کہ ابھی ایک کا کام ختم ہوتا ہے تو ابھی دوسرے کا شروع ہو جاتا ہے دوسرے بچے کو فارغ کرتی ہوں تو پہلے کا کام شروع ہو جاتی ہے بس اسی طرح ہی چلتا ہے اور یہ دیکھیں جی چھنے میرے بڑے مزے کی ہو گئے ہیں میں نے اتنی ہی اس کی چھوٹی چھوٹی سی بلکل گریوی سی بنانی تھی اور ان کو میں نے پانی والے یعنی شروع بے والے نہیں بنانے تھے اور ابھی دیکھیں کتے مزے کے گل گے ہو گئے ہیں ہاں جی اور یہ میرا کھانا ہو گیا تھا ریڈی اور اب میں نے آنا ہے اپنے دوسرے کام کی طرف میں نے کہا جب میں آپ کو اس کو دکھا دوں فائنل کر کے بھی اگر آپ کا دل کے رئیت ہو تھا کہ آپ بھی کچھ بنا سکیں کیونکہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ کچھ بناتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی تو اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اچھا اگر کسی نے کچھ بنایا ہے چلے بنایا ہے چلے ہم بھی یہ بنا لیتے ہیں ویسے کیونکہ اکثر میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کسی دن کے میں آج کیا بناوں تو پھر میں اسی طرح ہی فون پہ یا اپنی گھر والوں سے کسی سے بات ہو رہی ہو تو ان سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ نے کیا بنایا بھی تو اس سے بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے اچھا چلے آپ نے یہ بنایا ہے تو میں بھی یہ بنا لیتی ہوں کیونکہ بعض زفر بنانا مشکل نہیں لگ رہا ہوتا جتنا اس کے بارے میں سوچنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کیا بنائیں اور کیا کریں اس کے بعد ہم بچوں کو لے کر آئے تھے یہ انڈور پلی گراؤنڈ یہاں پہ کوئی ان کی کوئی وہاں پہ آئے زفر تو بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہاں پہ کسی بچے کی کوئی برٹر پارٹی تھی یا انہوں نے تھوڑا سا دوسرے بچوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا کیونکہ یہ تھوڑے سی فیملیز والے لگ رہے تھے تو پھر تھوڑی دیر میں ان کی اپنی چھوٹی سی پارٹی شروع ہوگی جس کو ہم نے بھی دیکھا پھر میں نے تھوڑی سی آپ کے لیے بھی کیپچر کر دی میں نے کہا چلیں آپ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اس کے بعد بچے ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے اپنا انجوائے کر رہے تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ کسی جگہ پر چلے جاتے تھے کبھی وہ ہمیں ساتھ لے جاتے تھے اس کے بعد پھر ہم نے یہ بچوں کو کھلایا اس کے بعد کیونکہ ہم نے ان کو بھی لے کر جانا پھر ایک گھار آئے تو ایک اور بہت بڑا سارا ہمارا کام تھا اور وہ تھا یہ جو میرے میاں صاحب کا جو آفس تھا وہ ہم نے ریڈی کرنا تھا ایک روم میں کیونکہ بچارے کبھی کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں کبھی کسی صوفے پہ بیٹھ کے کام کر رہے ان کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ یہاں پہ آفس کا کام وہ گھر پہ بھی کرنے کی پرمیشن دے دیتے ہیں ویسے بھی جب سے یہ کوویٹ شروع ہوا ہے تو ورک ایٹ ہوم بھی گھر پہ ہی ہوتا ہے یعنی کہ وہ آفس کا کام گھر پہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اور یہ کوویٹ سے ہی شروع ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ دن آپ آفس آ کے کام کر لیں تو کچھ دن آپ گھر میں بھی کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ ابھی پروپر آپ کے پاس آفس ٹیکس ہو کیونکہ آپ کی منیٹر لگنے ہوتے ہیں آپ کی چیزیں جنہوں نے آفس کا کام کرنا وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں بنا تو خیر یہی رہے تھے لے اور مجھے زیادہ آنے کی بھی نہیں تھی کیونکہ وہ کافی بیزی تھے تو بس پھر میں اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے سی ٹیک لگا رہی تھی میں نے کہا چلیں شہیدوں میں میں بھی اپنا نام کر لوں کہ ابھی میرا بھی نام ہو جائے نا کہ ابھی میں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کیا ہے اس لیے بس تھوڑے سی آکے یہ تھوڑے سی سٹیکر سے نیچے ان کے لگا دیئے تھے کہ تاکہ میں ان کو یہ کہہ سکھوں کہ بھی میں نے آپ کے ساتھ ہیلپ کروائی ہے اس کے بعد یہ ہم نے ٹیبل سیٹ کیا اور یہ اب انہوں نے اپنی چیزیں پوری سیٹ کر لی تھی اور بہت ماشاءاللہ خوش ہے کہ میرا آفیس بن گیا ہے شکر اب مجھے کیچن کے ورٹوپ پہ اپنے منیٹر سائٹ کر کے تو کام نہیں کرنا پڑے گا اور مجھے کیونکہ جب یہ کام کرتے تھے تو میرے لئے بھی مشکل ہوتا تھا کوکنگ کرنا کیونکہ ان کی میٹنگز چل رہی ہوتی تھی اور میٹنگ میں بولنا یہ آواز وہ اچھا نہیں لگتا اس وجہ سے پھر میں باؤنڈ ہوتی تھی کہ بھی یہ ایک کام کر لیں تو پھر میں اپنا کام کروں آج میں بھی بڑی خوش ہوں کہ شکر ہے ان کا روم سیٹ ہو گیا اب یہ اپنا آفیس کا کام اپنے آفیس میں کریں گے کیونکہ یہاں پہ سب بھی لوگ اسی طرح ہی کیونکہ جو جو لوگ اب گھر سے کام کرتے ہیں وہ سب نے ہی اپنے اپنے رومز کو یہ کہہ لیں کہ ایک رومز کو آفیس کے لیے ہی مخصوص کر لیا ہویا ہے کہ اس میں آفیس کا ہی کام ہے کیونکہ ان کے اپنے بہت ساری فائلز ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ بھی نہ ہوں تو ان کے لیے ظاہری سی بات ہے کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو ایک پروپر سپیس کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر وہ ان کے لیے ضروری ہوتا بھی ہے کہ ان کے لیے پروپر جگہ ہو تاکہ یہ بھی ایزی ہو کے کام کر سکے اس کے لیے پھر ہم نے لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ ہم نے یہ ڈیکس دیکھے تھے اور ہمیں کچھ پسند بھی آئے تھے مجھے بھی اچھا لگا تھا لیکن یہ ہمیں بہت زیادہ اچھا لگا پھر ہم نے اس کو سیٹ کیا اور پھر مجھے خود بھی بڑا اچھا لگا روم میں نے اور شکر کیا کہ جنہیں اچھی بات ہے آپ کا بھی روم سیٹ ہوا اب آپ یہاں پہ بیٹھ کے ایزی کام کر سکتے ہیں ہاں جی یہ تھا میرا آج کا بھی لوگ انشاءاللہ ہی نئی لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اوکے جی اللہ حافظ